نمسکار دوستو ابھی ابھی کی بڑی خبر سامنا رہی ہے جن کاریک مطابق یہاں پر بھاری بارس کے چلتے ندیوں کا جل اسطر بڑھنے سے ندیوں کی پوجہ کرنے مجھد گئے گرامنڈ لوگ یہاں پر ان کا ویڈیو سامنا رہا ہے یہ خبر سرساہریانہ سے گھگر ندی رویوار کو دیر سام بتائی جارہی کی چار جگہوں سے ڈوٹ گئی میرپور، خیرکہ اور پنیہاری، بجرگ کرمگرڈ کے بیچ اور نیزارلہ کالا کے پاس چھوٹے باندھ ٹوٹ گئے گھگر ندی کا پانی اس رنگ باندھ کو توڑ کر مکھے باندھ کے کنارے تک جا پہنچا اس بھی بتائی جارہی کی لگ بھگ بارون کالونیوں تک پانی پہنچ گیا یہاں پر پھلال بتائی جارہی کی کئی گاؤں کھائل کرائے گئے ہیں پر ساسن نے انہیں سرکچے استانوں پر پہنچنے میں لگ ہوا ہے وہیں سنیوار رات کو بھی ڈی سی پارتھ گپتہ ریسی پی اودے سنگھ بینہ نے گرامنوں کے بھی جا کر ان کا حوصلہ بڑھایا ہے پھلال نرکچن کا کارے بھی جاری ہیں دوسری اور رائستان سرکار نے گھگر ندی کا پانی ٹبی کے پاس سے راج کے نال میں ڈالنا سرو کر دیا گھگر کے گیٹ رائستان کے نال میں کھول دیا گا ہے اسے میں اور فلو چل رہے رائستان سائفن کے اب ٹونٹنے کی آسنکہ ہے وہیں اب ایک زفتے تک رائستان میں بھی بھاری بارس کا لڈزاری کیا گیا ہے وہ تھرے بتائی جارہے کہ گہلوت سرکار نے گھگر کا پانی راج کے نال نے ڈالنے کے لیے مٹی ہٹا رکھی ہے پھلال بتائی جارہے کہ بھاری بارس کے چلتے لوگ پوردہ ارچنا میں جڑا ہوا ہیں جو دوستو پردہ ارچنا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی چینل پر نئے ویجٹ کر رہے ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر رہے ہیں